یہ چاہتے ہیں کہ اتنا طفان آیا نہ پاڑ بادل بھی اتنے زیادہ ہیں ابھی ہلکی ہلکی جو نا پارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پپیتا نا اس کا بچارے کا کیا لگا سکتے جتنے پتے ہیں ایک سیٹھ سو سارے ٹوٹ گئے یہ چاہتے ہیں یہ چیک کریں یہ فیکسلم گری ہوئی ہے یہ ادھر یہ دیکھیں یہ درہ ٹوٹے ہوئی ہے یہ لیکے جا رہا ہے ادھر یہ یہ بھی فیکس لیٹ گئی ہے اس طرح جو منی پلانٹ تھا سارا مارا یہ دیکھیں کہ کس طرح جانا اتنا ہوا تیز سینہ آندھی یہ سارا گرا ہوا یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ اتنا تیز طفان تھا نا یہ دیکھیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو میں ہوں محمد یوسف تو آپ دیکھ رہے ہیں پہ جمال نفسی مید ہے کہ آپ سالوکریہ سے ہوں گے آج کی ریٹین کا کرتے ہیں آج سارا دن میں جو بھی سارا دن کی جو بھی مصروفیات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہتے ہیں جی موتیہ کو پھول نہیں لگتے یہ میں آپ کو چیک کرانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہوئی ہے کس طرح یہ کلیوں سے بڑا ہوا یہ دیکھیں یہ سارا ماشاءاللہ موتیہ ادھر بھی ہے یہ دیکھیں زیادہ یہ اتنا ماشاءاللہ پھول اس کو کافی زیادہ لگتے ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھول نہیں لگتے یہ دیکھیں زیادہ یہ کس طرح یہ کلیوں بھری ہوئی ہیں یہ سارا موتیہ امارے پاس پڑا ہوا ماشاءاللہ بہت پھول لگتے ہیں سارا تیار یہ درسارہ آج کار موسم ایک تو گرم ہے کافی گرم ہو گیا آج سارا دن کی ریٹیم جو رہا ہے دیکھیں یہاں سے یہ جڑے نکال رہا ہے اس طرح یہ چیزیں اس طرح جڑے نکالنا شروع کا دیتی ہیں موسم حبس ہونے شروع ہو گیا گرمی حبس ہو گیا جڑے نکالنا کے ان کو کاٹ کے لگا جائیں دن کی کلمیں بھی لگ جاتی ہیں یہ چیک کریں یہ لگائی تھے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ ساری ماشاءاللہ فریش ہو گیا یہ سیٹ ہو گیا آئی پومیاں تھی لگائی یہ چیک کرنے گا یہ سارا نیا پتہ نکالنا اس نے شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ ساری نیا پتہ جانا نکال رہی ہے یہ بند کو رڈی ہو گیا یہ ساری یہ بھی کولس بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چل گیا کچھ مر گیا ابھی جو ہے نا ادھر بدل رہا ہے اسمان جو ہے یہ رات کی رانی چینج کر رہا ہے جو رات کی رانی میں پھیلہ لے کے آیا تھا پتہوں کی سے وہ تھوڑا پڑا ہوا تھا تو آگے چھوٹنیاں آ رہی اید کی یہ جو ہے نا یہ بدل رہا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں جو ہے اوپر سے جو ہے نا اس کی کمپل ہم وہ کاٹ رہے ہیں کیونکہ اوپر جو ہے نا وہ اگر وہ سیڑوں پہ پھیل جائے گی تو وہ ساری جو ہے نا اوپر سے ساری کاٹ دینے یہ ساری اس طرح یہ آئی ہے رات کی رانی ہے یہ تھیلہ جو اس کو بدل رہے ہیں یہ بدل کے زیادہ رکھیں یہ سارا پہلے اس نے نہیں کٹے مجھے دیکھ کے میں نے اس کو کہا تھا کہ اوپر سے کٹ کرنے تو پہلے ویسے کہ وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اوپر وہ نہیں اس نے کٹ کیا وہ میں دکھاتا ہوں سارے وہ ایسے ہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک ایسے ہی ہے اور یہ جو اس نے بدل کے رکھے وہ بھی ایسے ہی ہیں میں نے اس کو کہا تھا اوپر سے سارے جو نا اس کے کمپلیں کار دینی کیونکہ نیچے سے وہ جھاڑی بنائے گی ابھی اس کو میں کارتا ہوں اوپر سے یہ اس طرح جو نا یہ دیکھیں بس اوپر سے اس کی جو نا تھوڑی سی کمپل کار دینی کیونکہ یہ اوپر نہ جائے بس نیچے سے دوبارہ جو نا اس کی وہ نہیں نکلنے شروع ہو جائیں گی نا تو وہ پھر جھاڑی بوش بن جائے گی اس کی ایک یہ ساری میں یہ ابھی میں جو نا یہ کار دیتا ہوں کیونکہ یہ اس کو نا یہ سنگل ٹائن ہی ہے تو جیسے یہ پہ نیچے سے نا برانچیں نکال کے تو یہ اس کی پوری ایک بوش بن جائے گی زیادہ یہ اتنی مشکل نہیں ہے یہ سان گیا صرف اوپر اوپر سے اس کو کٹنا یہ دیکھیں یہ اس طرح نا یہ ابھی جو نیل جو ہے یہ میں نہیں پلانٹ چینج کر رہا کیونکہ میں نہیں پلانٹ دوبارہ سٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ سارا جو نا پیچھے چلا گیا بے کنگلے سے نا یہ ابھی جو یہ دیکھیں یہ لگا رہا ہے سٹکیں اس کی جو نا آئی پڑی ہوئی تھی کچھ پہلے لگا لی تھی کچھ ابھی بھی پڑی ہے ابھی میں نے کہا کہ اس کو بدل دیں کیونکہ یہ تیار ہے جیسے پندرہ بیس چھٹیاں تو یہ اس کی جو نا یہ انہوں نے جانا جمیل نے یہ بھی دور سے آتا تو پھر یہ ہفتہ داس دن اس نے آنا نہیں یہ میں نے کہا اس کو بدل دیں بس کہیں یہ بدلا ہوگا نا تو پھر یہ آستہ آستہ بھوں بارشیں بھی بتا رہے ہیں یہ پچی سے لے کے تیس جون تک جو نا بارشیں بتا رہے ہیں یہ میں نے کہا لگا دیں چلو یہ سٹ ہو جائے گا آستہ آستہ نا یہ چیک کریں اس کی جو بیگ ہوتی ہے نا پودے کی جو ادھر سے جڑ لیتا تھا وہ سیڑ جو نا وہ سٹیک کے ساتھ آنی چاہیے کیونکہ اس طرف جو نا یہ جڑ لیتا یہ چیک ہے یہ اس طرف سے اس نے جڑ لینے وہ دیکھیں ذرا بانڈ رہی ہے تو اس طرف سے جو نا یہ سٹیک کے ساتھ آئے گی جیسے ہی وہ تھوڑا لمبا ہوگا تو ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گا یہ چینج کر کے یہ بڑے کے ساتھ رکھے گا جو چھوٹا وہ اس طرف رکھیں گے ماشاءاللہ یہ بھی مہرے پاس یہ دیکھیں یہ کونپل جو ہے اس کی کاٹنے والی ہو گئی ہے یہ لمبی لمبی ہوئی ہیں دیکھیں یہ بھی جو چھوٹے گملے میں لگائیں گے کاٹ کے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے سارا جیسے لگائیں گے نا تو یہ یہ ماشاءاللہ تیار ہے اس کی کونپل جو رہا وہ کٹیں گے پھر اور اس کو لگائیں گے وہ وہ پہلے وہ چینج کر لیں نا بڑے والے جو پھر یہ چھوٹی جو رہا جگہ بنتی ہے پھر یہ جگہ اسی جگہ پر یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درہا گملہ ہی سٹیمنٹ کا بنا ہوا کو اس کو چینج کیا ہے کسی کو دے رہا ہے یہ دیکھیں اس میں بڑا بنی پلانٹ لگایا ہے یہ ماشاءاللہ بڑا بنی پلانٹ ہے یہ اس میں لگایا دیا یہ چیک کریں یہ کنگی پاہ میں اس میں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح کا گملہ ہی ہے یہ بھی اس میں لگایا ہوا ادھر ہی ایک پیاری ہے اس میں کڑی پتہ لگایا نیچے پدینہ لگایا یہ بھی ہے یہ اس طرح نہیں ہے اس کی یہ کنگی پاہ میں اس طرح یہ ان کے چیزوں پر نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت ماشاءاللہ کافی جو نا یہ خوبصورت بنے گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہلی لگی تھی یہ بعد میں میں نے دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ ساری جو نا اس میں سے چیار تھی تو وہ بدل لی ہے باقی یہ دوبارہ یہاں آگے بھی جو نا اتیاری پڑی ہے یہ جو نا یہ دوبارہ لگا کر رکھی تھی یہ ابھی تین چاہ دن ہوگے لگائی کو ماشاءاللہ کافی بہتر ہے ابھی ہے وہ ابھی بارشیں بتا رہے ہیں جو اگر بارشیں ایک دو ہوگی ماشاءاللہ جلدی سیٹ ہو جائے گی ادھر جمیل وہ منی پلانٹ ہی بدل رہا دیکھیں وہ سارا یہاں سے لیکن یہ سارا جتنی بھی سٹیک پڑی ہے نا فالٹو جتنی بھی ہے یہ آج اس کو کہنا سارا بدل دے یہ منی پلانٹ چھوٹا تیار پڑا کچھ بڑا تھا یہ دیکھیں یہ چھوٹا کے یہ مارے ماشاءاللہ کڑی پتہ یہ دیکھیں یہ فریش پڑا ہوا یہ سارے چیزیں اس طرح سارا لگاتے رہتے ہیں جیسے جیسے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں ابھی کولس یہ دیکھیں نا یہ تیار ہے اس میں سے یہاں سے اٹھا کے بدل دی ہے جتنی نکل تو وہ آگے سیل ہوتی ہے تو پھر اس کی جگہ پھر یہ تھیلہ بار کے دبارہ یہ لگا دی ہے یہ مارا سلسلہ اس طرح یہ نا چلتا رہتا ہے آگے ادھر ابھی یہ منی پلانٹ کا آگے سیزن زیادہ شروع ہونا تو پھر وہ منی پلانٹ کو سیٹ کار رہے ہیں یہ باقی سیٹ بھی ہوا کچھ خریدا بھی تھا باق یہ اپنا یہ تیار ہے سارا یہ گرمی میں بہت تیز ہے بس آسا آسا سائے میں لگے ہوئے میں نے کہا جو لو تھوڑا تھوڑا اتنا ہوتا ہوتا اتنا کار دیں یہ چیک کریں جی بہت گرمی تھی بہت شاہلہ بہت شاہلہ بہت شاہلہ بارش ہلکی ہلکی جو نا موٹی موٹی کنیاں آنے شروع ہوئی ہیں ان کا باغل بہت زیادہ ہر گھ büyڑا ہلکی ہلکش ملکی ہلکی ہلکش ساتھ جو نا یہ کوچیا جو نا اس کی جڑ لگی ہوئی ہے اس کو حلانا کیونکہ جڑ زیادہ لگی رہی تو پودے جو نا وہ زیادہ بڑے ہوں گے تو نیچے ہوا نہیں لگی نیچے سے پھر نا سوکنا شروع جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پھیل جائیں گے نا تو وہ نیچے سے اس کے اندر ہوا نہیں لگے گی تو نیچے سے پھر خوشکونا شروع جاتے ہیں اس کو ایک دفعہ ہلا آ رہے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ جو نا جڑ یہ دیکھیں گے ہلایا ہوا تھا تھلکا تھوڑا ڈاؤن ہے کیونکہ اگر اس کو ایسی طرح رکھیں گے نا تو پھر یہ زیادہ جو نا بڑا نہیں ہوگا کیونکہ آگے جائے جیسے کچھ جا کے لگائے گا پھر دو بڑا ہوگا کیونکہ اگر زیادہ ابھی بڑے ہوگے نا تو پھر ایک تو اس کو دورہ ہلایں گے تو وہ خراب ہوگا اس کے ضروری ہے ہلا نا یہ سارا پٹا ادھر پڑا ہوا ایک تو اس میں سے جو گند ہے وہ نکل جائے گا دوسرا ہے کہ اس کی جڑ ہل جائے گی تو یہ ایک دفعہ یہاں رک جائے گا ورنہ یہ بہت بڑا ہو جائے گا تو وہ پھر جب دوبارہ ہلایں گے تو پھر جلدی وہ نا سیٹنی ہوتا خوشک ہوگا اس کو اس طرح جو نا سارے کو ہلا نا یہ دوبارہ یہ در سے ہلا دیا یہ دوبارہ در جوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس مان جو نا بارش ہوتی رہی ہے تو ہلکی ہلکی تو بارش ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہا رہا تھا تو ساتھ یہ اس کو ہلا رہا تھا کیونکہ بارشیں بتائی ہی ہیں آج آج پچیس ہے تو ہلکی ہلکی ہے ابھی ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی ہو گئی ہے ادھر بھی یہ کوچی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا فریش ہے اس کو ہلائیں گے ابھی اگر ہلایا تو جڑ زیادہ لگ جائے گی تو وہ پھر جب ہلا آگے کسی کو دیں گے تو وہ پھر ادھر ڈاؤن ہوتا جائے گی اس کو ڈاؤن ہی ہونے دینا کیونکہ ابھی ہلا دیں گے تو اس کی جڑ جو گملے میں دوبارہ سیٹ ہو جائے گی درہت کے ساتھ ساتھ اس کے تنوں میں بھی پانی یہاں تھا کہ آگیا یہ بس درمیانی سے ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی بہت دفعہ جو نا کافی موسم میں تھوڑے سی تلوڑی ہو گئی ہے بہت گرمی تھی تو پکی جگہ پہ پانی جو نا وہ کہیں کہیں کھڑا ہویا تو کچی جگہ پہ جو نا وہ پانی نہیں کھڑا ہویا یہ میں دیکھنا تھا یہ آگے یہ پکی جگہ پہ پانی جو نا کہیں کھڑا ہویا تو یہاں جو نا کچی وہ بہت خوشک تھی تو پانی جو نا کھڑا ہو گیا ساتھ ساتھ یہ چیک کریں جو ابھی ماشاءاللہ بادل بھی بنے ہوئے ہیں کیونکہ بارش پہلے ہو گئی ہے کافی ایک دفعہ چھٹا جو نا لگیا ابھی جو نا ہوا دوبارہ جو نا تیز تیز ہوا چار رہی ہے بادل جو نا دوبارہ نکر رہے ہیں دیکھیں اب کیا بنتا جی کیونکہ ہوا جو نا کافی جو نا کبھی کبھی تیز چلنا شروع جاتے ہیں ابھی جو نا جمعین لگا ہوا یہ سٹکیں پانچے رہ گئی ہیں بس یہ منی پلانٹ لگا رہا تھا پہلے گرمی بہت زیادہ تھی تو باد میں موسم بھر بارش ہونا شروع ہو گیا روکے تھے ابھی جو نا یہ لگا رہا یہ لگاتا تو پھر آپ کو آفیز بتاتے ہیں اور کیا کرنا ہے بادل بھی اتنے زیادہ ہے ابھی ہلکی ہلکی جو نا پارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پپیتا نا اس کا بچارے کا کیا لگا سکتے ہیں جتنے پتے ہیں ایک سیٹ سے سارے ٹوٹ گئے اتنا ہی طفان ہے ایک طرف سے نا یہ طفان کی میں نے نہیں بنائی بھی تھی ویڈیو ابھی بھی جو نا ہوا بہت چاہ رہی ہے اس طرح یہ یہ چیک کر رہی ہے بادل جو نا بہت زیادہ ہیں ابھی بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے ابھی شام ہو رہی ہے کوئی ساتھ بجھنے والے ہیں تو ایسے بھی شام ہو گئی ہے وہ بھی بھول نہور کا موسم بہت پیارا بن گیا انہیں چیک کر رہیں یہ فیکسلم گری ہوئی ہے یہ ادھر یہ دیکھئی ہے یہ درہ ٹوٹے ہوئی یہ لے کے جا رہا ادھر یہ یہ بھی فیکس پلیٹ کی ہے اس طرح جو منی پلانٹ تھا سارا مارا یہ دیکھیں کہ کس طرح جو اتنا ہوا تیز سینہ آندھی یہ سارا گرا ہوا یہ اس طرح ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ اتنا تیز طفان تھا نا یہ دیکھیں ابھی بارش بھی ہو رہی ہے یہ ادھر سارا جو نا یہ یہ کس طرف کس طرح گرا ہوا یہ ابھی بھی شام ہو رہی ہے اس طرح بادل یہ بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے زیادہ نہیں ہو رہی ہے بھی یہ طفان بہت تھا بادل بھی بہت تھے اتنا ہر چیز جو نا ایک دفعہ تیش نیش ہو گیا ماشاءاللہ موسم پہ تو بہت بہتر ہو گیا باکہ جو نا آندھی اور طفان بہت تھا جو ہمارا اسمان ہے یہ سیدھے کر کے راکے گیا تو یہ ہوا آئی ہے سارا یہ بھی گر گئے نہیں تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہے ہیں مارا چینل فہد جمال ناشری اللہ حافظ